بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے ان تجتنبوک بائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئیاتکم نکفر عنکم سیئیاتکم و ندخلکم مدخلا کریما اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے اشتناب رکھو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مکانوں میں داخل کریں گے الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین ساتھیوں گناہ کبیرہ کیا کیا ہیں اور اس پر کیا کیا وعید آئی ہے یہ جو سلسلہ چل رہا تھا آج اسی کے سلسلے کی آج بھی ایک کڑی ہے جس میں ساٹھ نمبر ایک سٹھ نمبر اور باسٹھ نمبر گناہ کبیرہ کا ذکر ہے آج کا پہلا گناہ کبیرہ جو ساٹھ نمبر ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے غافل ہونا اللہ تعالیٰ کے مکر سے غافل ہونا تدبیر کرنا اور مکر کرنا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ایسی خفیہ چال ایسی خفیہ تدبیر کسی کے خلاف کی جائے ایسی خفیہ چال چلی جائے کہ جب تک اس کے اوپر کوئی قوی وار نہ ہو جائے قوی ضرب اس کے اوپر نہ پڑ جائے وہ متنبہ نہ ہو مثال کے طور پر ایک شخص راستے میں جا رہا ہے اور بالکل وہ پر امن طریقے سے ہے اچانک کوئی آدمی بگل میں کسی جھاڑی میں کسی دیوار کے پیچھے چھپا ہوا ہے اور نکل کر کے اس کے اوپر وار کر دے جو وار اس کے اوپر پڑے یہی چیز کیا ہے خفیہ تدبیر ہے خفیہ چال ہے مکر اور گویا کی ایک قسم کی اس کے لئے ہماری آپ کی زبان میں دھوکہ کہا جا سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی خفیہ چال سے مراد کیا ہے یعنی انسان کو یہ احساس نہیں ہے انسان یہ بھولا ہوا ہے انسان اس غفلت میں کہ ہاں اللہ تبارک و تعالی بھی ہمارے ساتھ کوئی ایسا کام کر سکتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں توبہ کا موقع نہیں ملے گا اور میں اسی حالت میں میرا انتقال ہو جائے گا اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے کیا یہ لوگ اللہ تبارک و تعالی کے مکر سے اللہ کی چال سے غافل ہو گئے ہیں اللہ کی چال سے غافل صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جو گھاٹا پانے والے یا جو لوگ کافر ہوتے ہیں کیوں کی ساتھی ہو ایک مومن کا جو طریقہ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ مومن ہر وقت اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا رہے اسے ہر وقت یہ خوف لاحق رہے کہ پتا نہیں میرا انجام کب اور کیسے ہو جائے میں کس وقت اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں اور یہ جو میری حالت ہے یہ اللہ تعالی کو پسند آئے گی کہ نہیں پسند آئے گی اور یہ ایمان کی نشانی بیان کی گئی ہے اللہ تعالی فرماتا ہے یعنی دیکھئے وہ لوگ جو اللہ تعالی کے خوف سے اور در سے کانپتے رہتے ہیں اللہ تعالی کے خوف سے اور در سے کانپتے رہتے ہیں اللہ تعالی کا خوف اور اللہ تعالی سے امید یہ دو چیزیں ہیں ساتھی ہو ہر مومن کے ساتھ ہمیشہ اس کے ساتھ رہنا چاہیے ہر وقت انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کی امید بھی رکھے اگر اللہ تعالیٰ سے ڈر نہیں رہا ہے جیسا کہ عام لوگوں کا حال رہا کرتا ہے مثال کے طور پر ایک انسان ہے وہ گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے اور کبھی اس گناہ سے بچنے یا رکنے کے بارے میں نہیں سوچتا وہ یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ اگر اسی حال میں ہماری موت آ جائے تو ہمارا انجام کیا ہوگا یہ اللہ کے مگر سے غفلت ہے عام طور پر لوگوں کا حال یہ ہے جبکہ اس بارے میں ہمیں اور آپ اور ہر شخص کو سوچ لے اور غور کرنے کی ضرورت ہے بساوقات اللہ تعالیٰ کی یہ مکر جو اس انداز سے کہ اللہ انسان بساوقات گناہ کرتا ہے چوری کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے کسی پر ظلم کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دیے جا رہا ہے ڈھیل دیے جا رہا ہے ڈھیل دیے جا رہا ہے اس کے مال کے اندر بھی کیا ہے برکت ہو رہی ہے چوری کرتا ہے دھوکہ دے کر کہ اپنا سامان بیجتا ہے اور اس کو مال ملتے جا رہا ہے لیکن جب اچانک کبھی پکڑ میں آتا ہے تو پھر رونا دھونا شروع کرتا ہے انسان اگر اس دنیا میں نہیں پکڑا گیا تو کم سے کم اللہ تعالیٰ کے ہاتھ وہ ضرور پکڑا جائے گا یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مکر سے غافل ہونا ہے اور اسی چیز کو علماء بلکہ حدیث کے اندر نبی کریم حدیث عبداللہ بن عباس سے مسنت بزار وغیرہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مکر سے غافل ہونا یہ کبائر میں داخل ہے انسانوں کا عجیب مسئلہ ہے آپ دیکھئے کہ ایک انسان گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے اور پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی امید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کرے گا ایک انسان ہے لوگوں پر ظلم کرتا رہتا ہے لوگوں کا مال کھاتا رہتا ہے اور مسجد میں جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے گا یہ اللہ تعالیٰ کو کس طریقے سے پسند ہوگا آپ کے بھائی کو آپ کے بیٹے کو کوئی آ کر کے قتل کر کے مار کر کے اور مار کر کے اس پر مسئل بھی ہے اور آپ سے آ کر کے آپ کے دروازے پر آئے تو آپ کبھی اس کو قبول نہیں کر سکتے تو جو شخص اللہ تعالیٰ کے کسی بندے کو تکلیف دے رہا ہے کسی مخلوق کو تکلیف دے رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دروازے پر کون سا موہ لے کر کے آتا ہے تو علا کل حال اللہ تعالیٰ کے مکر سے غافل ہونا یہ بھی کیا ہے گناہ کبیرہ میں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ نافرمانیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نواز رہا ہے تو یہ سمجھو کہ یہ اللہ تعالیٰ نواز نہیں ہے بلکہ دھیل دے رہا ہے اللہ تعالیٰ محلت دے رہا ہے اچانک ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسا پکڑے گا ایسا پکڑے گا کہ اس کو وہاں سے کوئی امید بھی نہیں رہے گی تو اللہ تعالیٰ کے مکر سے غافل ہونا یہ بھی گناہ کبیرہ میں ہے اس کے بعد آج دوسرا یعنی ایک سٹھوہ نمبر کا جو گناہ کبیرہ ہے وہ یہ ہے کہ بلا عذر جمعہ کا چھوڑنا اور جماعت چھوڑنے کا عادی بن جانا جمعہ کی نماز مسلمانوں کا خاصہ ہے جمعہ کا نماز مسلمانوں کا خاصہ ہے اور مسلمان جمعہ کی نماز پڑھتا ہے جمعہ کی نماز کے جہاں بڑے فضائل ہیں ساتھیوں وہاں اس نماز کی بڑی اہمیت ہے اس نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ پانچ وقت کی نماز کیا ہے اسلام کا رکنا ہے لیکن جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو اس دن اللہ تعالی نے ظہر پڑھنے سے لوگوں کو معذور رکھا ہے کیونکہ اوپر سے ظہر کی نماز ساقیت ہے یعنی جمعہ اتنی اہمیت ہے بلکہ جمعہ کی اسلام میں یہ اہمیت ہے کہ جمعہ کے لئے جب امام ممبر پر بیٹھتا ہے ادان ہو جائے ادان ہو جائے تو دکان بند کرنا انسان کے اوپر واجب ہے کوئی بھی کام کر رہا ہے کام کا چھوڑ دینا واجب ہے ضروری ہے اس کے اوپر کہ سارا کام چھوڑ کر کے کہاں آئے وہ مسجد کی طرف آئے بلکہ اگر اس وقت ایک چیز ہے اس کی دکان میں وہ کام چیز بیچنی اس کے لئے ہر حال میں جائز ہے بلکہ بسا اوقات ایسی ہوتا ہے ثواب کی چیز ہو لیکن ادان ہو جانے کے بعد اگر وہی چیز بیجتا ہے تو گناہ کر رہا ہے ایک انسان ہے اسے اتنی بھوک اور اتنی پیاس نہیں لگی ہے کہ اگر وہ جمعہ کی ادان ہو جانے کے بعد مہترف آتا ہے چھوڑ کر کے تو اس کا جی کہاں لگا رہے گا کھانے میں لگا رہے گا تو کھانا اس کے لئے جو جائز ہے اگر ادان ہو جانے کے بعد بیٹھ کر کے اتمنان سے چائے پی رہا ہے کھانا کھا رہا ہے تو وہ گناہ کا کام کر رہا ہے یہ ہے جمعہ کی اہمیت اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایوہا اللہزین آمنوں اذا نودی لی الصلاة من یوم الجمعہ فسعو الی ذکر اللہ جب جمعہ کے دن ادان ہو جائے جمعہ کی ادان ہو جائے تو نماز کی طرف دور کر کے آؤ مراد کیا ہے جلدی کرو تاخیر نہ کرو وَذَرُوا الْبَيْعَ اور خرید فروخت کیا ہے تم چھوڑ دو اس وقت خرید اور فروخت کرنا جائز نہیں ہے آج ہمارے یہاں عجیب سی بیدات ہمارے ملکوں میں چل چکی ہے وہ کیا ہے کہ جمعہ کا خطبہ ہوتا رہے گا اور بگل میں دکان کھلی رہے گی اور اس کے لئے ہمارے مولویوں نے یہ آسان طریقہ لگایا ہے کہ چلو ایک مسجد میں جمعہ ساڑھے بارہ بجے ہو رہا ہے دوسرے میں کیا بجے ہوگا ایک بجے ہوگا سواو بجے تاکہ بیٹا ایک مسجد نہ پڑھے باپ دوسری مسجد جا کر کے نماز پڑھے یہ سراسر دونوں مولوی بھی گنہگار ہے جو ایسا طریقہ لوگوں کی آسانی کے لئے اپنا رہا ہے اور لوگ بھی گنہگار ہیں لوگ کہتے ہیں اگر ایسا نہ کہیں تو لوگ جمعہ نہ پڑھیں گے نہ پڑھیں جمعہ لِيَهْلِكَ مَنْحَلَكَ عَمْ بَيِّنَهْ وَيَحْيَا مَنْحَيَّا عَمْ بَيِّنَهْ تاکہ کوئی آدمی ہلاک ہو تو دلیل کی بنیاد پر ہلاک ہو لوگوں کو کی آسانی کے لئے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا جائے گا تو على کل حال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جمعہ کی یہ اہمیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب جمعہ کے دن جمعہ کے لئے اذان ہو جائے تو خرید و فروخت کو چھوڑ کر کے اللہ کے ذکر کی طرف یعنی خطبہ سننے کے لئے جلدی آ جاؤ اتنی اہمیت ہے اب اگر کوئی شخص اس اہمیت کو مد نظر نہیں رکھتا اور بغیر کسی شرعی عذر کے یعنی بیمار ہے یا مسافر ہے یا کوئی ایسی رکاوٹ ہے جو ایک مسلمان کے سامنے ہو سکتی ہے اگر کوئی آدمی جمعہ کے لئے نہیں آتا تو وہ گناہ بلکہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رواح الجمعہ تے واجبن علا کل محتلی منت ہر بالغ مسلمان مرد کے اوپر جمعہ کے لئے جانا کیا ہے وہ واجب ہے ایک حدیث میں آپ نے بیان فرمایا لوگوں کو جمعہ کی نماز چھوڑنے سے پرہید کرنا چاہیے ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور غافل ہو جائیں گے غافل ہونے کیا مطلب ہے جس طریقے سے کافر اور منافق اللہ تعالیٰ کے فرامین اور احکام سے غافل ہے ایسے ہی جمعہ سے غفلت برتنے والا بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ کے احکام سے غافل ہے تو علا کل حال علماء کہتے ہیں بغیر کسی عذر شرعی کے جمعہ خاص طور پر ایک جمعہ کے بعد دوسرا لگا تار چھوڑ دینا یہ گناہ کبیرہ میں داخل ہے جس کے لئے انسان کو اگر توبہ کرنی چاہیے اس سے اور اپنی اس عادت سے بری عادت آنا چاہیے اسی میں بہت سے علماء نے شمار کیا ہے جمعہ سے نماز چھوڑنے کو کی عادت بنا لینا ایک ہوتا ہے جمعہ سے نماز کبھی چھوڑ جائے لیکن عادت بنا لیا کہ انسان عشاء کی نماز رو دانا کہاں پڑھتا ہے گھر میں پڑھتا ہے اور جو لوگ نہیں پڑھتے ان کا معاملہ تو اور یہ تو کفر ہے اسلام کے اندر لیکن جو گھر میں پڑھتا ہے نماز کو فجر کی نماز رو دانا کہاں پڑھتا ہے گھر میں پڑھا کرتا ہے اثر کی نماز کہاں پڑھتا ہے اپنی دکان پہ پڑھتا ہے اور مسجد نہیں جاتا اگر کوئی آدمی اس کی عادت بنا لے رہا ہے تو یہ بھی گناہ کبیرہ میں داخل ہے اس کی دلیل کیا ہے علماء کہتے ہیں کہ صحیح بخاری وغیرہ میں جو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا میرا جی کہتا ہے کہ اذان ہو اور اس کے لیے اقامت کہی جائے کسی کو میں اپنی جگہ پر نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر دوں اور پھر میں اپنے جوانوں سے کہوں آگ اکٹھا کریں اور ان جوانوں کو لکڑی اکٹھا کریں ان جوانوں کو ساتھ وہ لکڑی لے کر کے جاؤں اور جو لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں اسی طریقے سے صحیح بخاری وغیرہ میں ہے آپ نے بیان فرمایا کہ منافق کے اوپر سب سے بھاری نماز کون ہے علیہ شاہ کی اور فجر کی ہے گویا مومن کے اوپر نہیں ایسے لوگوں کو منافق کہنا سراحت کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے بلکہ اہد نبوی کے اندر ساتھیوں صورتحال یہ تھی کہ جو شخص جماعت سے پیچھے رہا تھا جماعت سے نماز نہیں پڑھتا تھا کہ جائے کہ نماز نہ پڑھتا رہا اس کا شمار پتہ نہیں کس میں رہا ہوگا لیکن جو نماز پڑھتا تھا اور جماعت سے نہیں پڑھتا تھا صحیح مسلم شریف میں ہے کہ یہ وہی شخص ہوتا جس کو ہر چھوٹا بڑا جاندہ تھا کہ یہ منافق ہے یہ مسلمان نہیں ہے تو علا کل حال جماعت کا چھوڑنا اور جماعت کے ساتھ ساتھ برابر جماعت چھوڑنے کا عادی بننا اگرچہ انسان نماز پڑھے یہ بھی اسلام میں گناہ کبیرہ کے اندر داخل ہے مذکور ہے وہ مردار اور سور کا گوشت کھانا ہے مردار کھانا ہے اور سور کا گوشت کھانا ہے ساتھیوں دیکھئے اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر طیبات اور پاک چیزوں کو حلال کیا ہے اور خبیث چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو وہ پاک چیز جو ہم نے تم کو دی ہے اس کو کھاؤ وشکرو لہو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو تو اور جو چیزیں طیب نہیں ہیں پاک نہیں ہیں ان کے کھانے سے پرہید کرو وہ کون ہیں ان میں سے بات کا ذکر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَدَّمَا وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا اُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ تمہارے اوپر حرام قرار دیا گیا ہے کس کو مردار کو یہ مردار چاہے جیسے ہو اپنی طبعی موت مرا ہو کسی نے اس کا گلہ پکڑ کر کے دبا دیا ہو یا اس کے کوئی پتھر لگا ہے سر میں جس کی وجہ سے مر گیا ہے دو جانور آپس میں لڑ رہے ہیں ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار دیا ہے جیسے میڑھے لڑتے رہتے ہیں اور بسا اوقات سر میں ایسی دوسرا میڑھا چوٹ مارتے ہیں کہ دوسرا بے ہوش ہو کر کے گر جاتا اس طریقے سے مر گیا تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں یا غیر شرعی طریقے پر اس کو زبا کیا گیا ہے غیر شرعی طریقے پر یہ سارے کے سارے مردار کے حکمیں آئیں گے یا زبا کرنے والا مرگی کو اس کی گردن مڑور دے رہا ہے مرگی کو اس کی گردن مڑور دے رہا ہے یا زندہ مرگی کو وہ اٹھا کر کے پانی میں ڈال دے رہا ہے ہلکا سا اس کا گلہ کاتا ابھی اس کی روح نکلی نہیں کہ اسے جلتے ہوئے پانی میں فوراں فینک دیا اور پانی کی وجہ سے اب معلوم نہیں ہے کہ آیا گرم پانی کی وجہ سے اس کی وفات ہو رہی ہے یا کی گردن کٹنے کی وجہ سے ہو رہی ہے تو ہر ایسی چیز جو گویا کی شرعی طریقے پر اسے زبا نہیں کیا گیا شکار نہیں کیا گیا آئے وہ چیز مردار کے حکم میں ہے جس کا کھانا اللہ تعالیٰ حرام قرار دیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا انما حرما علیکم المیتتا وَدْدَمَ اور کیا خون کونسا خون وہ خون جو زبا کرنے کے بعد بہتا ہے جسے دمِ مصفوح کہا جاتا ہے جسے کہا جاتا ہے دمِ مصفوح ہاں وہ خون آپ نے زبا کیا لیکن گوشتوں کے ساتھ لگا ہوا جیسا کی ہوتا ہے نا یا رگوں میں کچھ رہ گیا ہے تو وہ خون کوئی حرج نہیں ہے تو خون بھی جو خون خاص طور پر زبا کرنے کے بعد بہتا ہے وہ خون پینا یا جم جانے کے بعد اس کا اٹھا کر کے کھانا یہ بھی کیا ہے حرام اور گناہ کبیرہ میں ہے البتہ دو کشم کے خون ہیں جو ان کا استعمال جائز ہے اور دو کشم کے مردے ہیں جن کا کھانا جائز ہے دو کشم کے مردے ہیں جن کا کھانا جائز ہے دو مردے اور دو کشم کے خون ہیں جن کا استعمال جائز ہے وہ کیا ہے ہاں مشلی ہے مردار رہتی ہے نا یہ زبا کرتے ہو اس کو نہیں کرتے نا تو ٹڈڈی اور مشلی ان دونوں کو زبا نہیں کرنا ہے یہ ہے کی نہیں ہے بلکہ وہ جانور جو سمندر ہی میں رہتے ہیں وہ جانور جو سمندر میں رہتے ہیں باہر زندہ نہیں رہ سکتے باہر زندہ نہیں رہ سکتے وہ مشلی کی چاہے جو شکل ہے وہ گھوڑا ہی کیوں نہیں ہے سمندر میں گھوڑے بھی ہوتے ہیں نا ہے گی نہیں وہ زبا کرنے کی ضرورت اس کو نہیں ہے تو سمندر کا مردہ کیا ہے یعنی وہ جانور جو سمندر ہی میں رہتا ہے باہر نہیں رہ پاتا وہ اگر اس کو زبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ مردار ہے تو اس کو بھی کھانا جائز ہے تو مچھلی اور ٹڈی اور دو خون کون سے ہیں ایک کلیجی کھون ہی تو ہے نا کلیجی کیا ہے کھون ہے نا ہے نا اور تلی یہ دونوں کیا ہیں کھون ہے تلی میں دیکھیں کھولیے بلکل کھون بھلا رہتے ہیں چاروں طرف سے تو یہ دو کھون کیا ہیں ہمارے لیے حلال ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے مردار کو اور خون کو حرام کیا وَلَحْمَلْخِنْزِيرُ اور کیا چیز سور کے گوشت کو کس کو حرام کیا ہے سور کا گوشت ہے بلکہ سور کی کوئی بھی چیز کسی بھی شکل میں ہے وہ ہمارے لیے اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے سور ان جانوروں میں ہے جسے نجسے عین کہتے ہیں اس کا گوشت حرام ہے اس کا چمڑا حرام ہے اس کا بال حرام ہے اس کی چربی حرام ہے ساری چیزیں اس کی کیا ہیں حرام ہیں لیکن عموماً چونکہ کھایا اس کا گوشت جاتا ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برطن میں جس برطن میں سور کا گوشت کھایا گیا ہے بگیر اچھی طریقے سے دھوئے اس برطن میں کھانے سے بھی آپ نے منع فرمایا ہے اور کھانے کے یاد کب دی ہے جبکہ کوئی دوسرا برطن نہ ملے تو سنونا ابو دعود میں ہے کہ ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پڑوس میں کرسٹین ہیں وہ لوگ اپنے برطنوں میں شراب پیتے ہیں اور سور کا گوشت کھاتے ہیں کیا ہم ان کے برطنوں کو استعمال کر سکتے ہیں معلوم ہوا یہی سے ساتھیو کہ غیر قوم جو کافر ہیں ان کا برطن استعمال کیا جا سکتا ہے ان کا برطن استعمال کیا جا سکتا ہے پانی کے لئے ہو یا کھانے کے لئے ہو ہاں اللہ یہ کہ ہمیں معلوم ہو کہ اس میں کوئی گندگی یا ایسی چیز کھائی گئی ہے جس کا کھانا ہمارے لئے جائد نہیں ہے تو آپ نے بتایا کہ اگر دوسرا برطن مل جائے تو اس میں نہ کھاؤ کیا کہا ہمارے پڑوس میں جو کرسچین ہیں وہ اس میں شراب پیتے ہیں اور سور کا گوشت کھاتے ہیں تو کیا ہم ان کے برطنوں کو استعمال کر سکتے ہیں آپ نے یہ نہیں کہا نہیں بھائی کافروں کا برطن حرام ہے آپ نے بیان فرمایا آپ نے کیا کہا کہ دیکھو اگر کوئی دوسرا مل جائے تب تو اس میں نہ کھاؤ اگر تمہیں کوئی دوسرا برطن کا انتظام ہے تو اس میں نہ کھاؤ اور اگر دوسرے برطن کا انتظام نہیں ہے تو اسے دھولو اسے دھولو اور پھر اس میں تم کھاؤ تو گویا اگر شوگر کسی برطن میں اس کا گوشت کھایا بھی گیا ہے اور ساہر میں کچھ نہیں لگ رہا ہے پھر بھی بگیر اپنے دھوئے ہوئے اس کا کھانا جائز نہیں ہے تو علا کل حال یہ چیزیں ہمارے یہاں مشرقی معاشرے میں اس سے سابقہ کم پڑتا ہے لیکن مغرب وغیرہ میں یہ چیزیں کیا ہیں بہت عام ہے وہاں تو ہوتلوں پر عام سور کا گوشت ہے ملتا ہے لہذا ادھر جانے والے وہاں کے رہنے والے انہیں اس کا احتمام کرنا چاہیے اور اس حدیث کے اندر اس آیت میں ایک چوتھی چیز بیان کی گئی جو حرام ہے اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو یہ بھی گناہ کبیرہ میں ہے یعنی جانور اللہ تعالیٰ نے جس کو پیدا کیا ہے اللہ اس کو روضی دیتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے فائدے کے لیے بنایا ہے لہذا اسے زبا کیا جائے گا تو اللہ ہی کے نام پر زبا کیا جائے گا اور اللہ ہی کی رضا کے لیے زبا کیا جائے گا اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے زبا کیا جائے گا اگر کسی غیر کا تقرب حاصل کرنے کے لیے زبا کیا گیا یا زبا کرتے ہوئے اس پر کسی اور کا نام لیا گیا کوئی کہے بسم اللہ اللہ ہو اکبر لیکن یہ کس کا ہے شیخ صدو کا بکرا ہے یہ ایک نہیں ہے یہ گرہمی والے کا مرغا ہے اس کے نام پر ہے تو یہ چیز بھی مردار کے حکم میں ہے اس کا کھانا اور استعمال کرنا جائز نہیں ہے اللہ تعالی ہم میں سے ہر شخص کو ہر قسم کے گناہ کبیرہ سے محفوظ فرمائے سبحانک اللہ ہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک ہم با نة میہه میڑی بنا ہم یا سبحانک ہم دی جا شخص روز روز